بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس پر کیوں نہیں ہم بولتے ہیں وہاں پر جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن کا کرفی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پر بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں جی مجھے پتہ ہے اس بات کے میٹنگ ہو رہی ہے تو فائدہ ہے ان کے لیے وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہوگی ان کو اچھا لگے گا بات اصل جو چیز ہے اب ہمارے ہم نے ان کے آواز بنے ہیں آواز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب کوئی اب جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پریکٹیکلی جی چمیری لوگوں کی پوائنٹ آف مطلب ان کے لیے پوائنٹ آفیو سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ گلت کس کے لیے غلط تو پاکستان کے لیے ہے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے لیے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا کبھی ٹھیک ہے وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کی طرف سے کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے تقریباً ستر ہزار سے زائد کشمیری جو وہاں پہ شہید کی ہیں انہوں نے اور کشمیریوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ کشمیر میں جو آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا وہ صرف مسلمان شہید ہوئے ہیں ہندو کوئی نہیں وہاں پہ مرا اسلام علیکم نمس سے سریعاقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں ٹاپک بہت ہی انٹرسنگ ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں جمہو اینڈ کشمیر میں میٹنگ کروانے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی جی ٹونٹی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ کیا چیز ہے اور اس سے پہلے جی ٹونٹی کی جو میٹنگز ہو چکی ہیں وہ جرمنی ترکی اور انڈونیشیا جیسے ڈویلپ یا ڈویلپنگ کنٹری میں ہو چکی ہیں اب انڈیا میں اس کی میٹنگ ہونے جاری ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس بہت سے سیٹیز ڈویلپٹ سیٹیز ایسے ہیں ممبئی کی بات کی جائے اس کے علاوہ بہت سے ایسے سیٹیز ہیں جہاں پہ وہ اس میٹنگ کو کروا سکتا تھا لیکن وہ یہ میٹنگ کروا رہا ہے جمہو اینڈ کشمیر میں اس کی کیا ریزن ہے یہ میں پاکستانیوں سے پوچھوں گا اور کشمیر کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا یہ بھی میں پاکستانیوں سے پوچھوں گا اس کے حوالے سے میری کیا رائے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بتا دوں بات کہ یہ کہ میں نے ایک دوسرا چینل سٹارٹ کیا ہے سوہیب چودری کے نام سے جہاں پہ میں ڈیلی روٹین کے اپنی ویلاغنگ کرتا ہوں اس کو بھی جائیں دیکھیں سبسرائب کریں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد سلام علیکم ویڈیو سلام آپ کا نام محمد اکی عباس کیا کرتے ہیں میں ایم فل سکولر ہوں پنجاب انیورسٹی میں ایم فل سکولر ہیں زبردست اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں میٹنگ کروانے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی جمو اینڈ کشمیر میں کیا وجہ ہے انڈیا میٹنگ ہیلڈ کروا رہا ہے وہ کسی اور اپنے سیٹی میں بھی کروا سکتا تھا دلی میں گوہ میں یا جو ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں بمبائی میں کروا سکتا تھا جمو اینڈ کشمیر میں کیوں کروا رہا ہے دیکھیں جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے ہم پاکستان نے جمو کشمیر کے بارے میں ایشوز اٹھائی ہیں واللیول پر تو اس کیا یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ وہاں پر کروا کے یہ ایشو کروانا چاہ رہا ہے جمو کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان سیو ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ دنیا کو انڈیا کا جو ایمیج بان چکا ہوا ہے دنیا کے لئے یعنی کہ یہ جو ہم پاکستان ایجنڈا یو اینوں میں اٹھایا ہے کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں انڈیا والے ظلم کرتے ہیں ہاں جی جو انہوں نے کلفیو لگائے ہوئے اور وہ جو بات حقیقت ہے لیکن انہوں نے دنیا سے چھپایا ہوئے اور وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو تو اب یہی بات کیونکہ پچھلی حکومت میں یا جو بھی پاکستان پچھلے دس سالوں میں اس چیز پہ کافی کام کیا پاکستانیوں نے اور ورڈ لیول پہ اس چیز کو نکار اس بات کو سب دنیا کے سامنے رکھتے ہیں پاکستانیوں نے بہت کام کیا ہے تو میں اسی سے آپ کے بعد سے ایک question نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ صرف واز اٹھانا یا ایشو کو raise کرنا ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ہم اگر پاکستانی یا پاکستان government یہ کہتی ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے ہم نے کشمیر کی development کے لیے پچھتر سالوں میں کیا کیا کوئی ایک کام بتائیں نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور پھر انڈیا نے کیا کیا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جو انڈیا کر رہا ہے وہاں کے سپیشلی مسلمانوں کے لیے آپ وہاں کی جا کے جی ڈی پی دیکھنا کشمیر کی وہاں پہ جا کے جو project سارے ہیں development کے حوالے سے وہ دیکھنا وہاں پہ جو جو countries golf countries وہاں پہ investment کر رہی ہے وہ دیکھنا پھر یہ دیکھنا کہ سارا کچھ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کر رہا اگر پاکستان یعنی میں آپ یہ چیز کرتے ہیں بلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں صرف آواز اٹھا دینا یا ایک سال میں ایک دن کشمیر ڈے منا کے پورا سال اس پہ سیاست کرنا کافی ہے نہیں بات سنیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اپنے ملک کے لئے کیا کر رہے اس کے لئے کیا کر رہے بات تو یہی ہے پھر ایک question raise کر رہا ہوں ویسے question raise کر رہا ہوں اگر اپنے لیے نہیں ہم کچھ کر پا رہے کیوں ہوں ادھر پنگا لے رہے ہیں بھائی تو وہاں کے لیکن یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں ہم بولتے ہیں وہاں پہ جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن ٹھیک ہے دن کا کرسی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پہ بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں مجھے پتہ ہے اس بات کا بھی ٹھیک ہے وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لئے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے ہیں وہاں پہ وہی بات آ جاتے ہیں کہ وہ جی ہمیں پھر قرضہ دیتے ہیں یہ تھی ہماری منافقت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے منافقت والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست جو آج کل چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ یہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو لیں کہ کیا نام ہے کہ جی اس کے لئے بوڑ رہے اس کے لئے نہیں بوڑ رہے تو پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اگنسٹ بولوں گے چینہ کو تو کل کو اس نے بھی ہمارے لئے بند کر دینی ہے ساری ایڈز یہی باتیں ہیں یہی باتیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں پہ ہم مسلمانیت وہاں پہ ہم مذہب بھول جاتے ہیں جہاں سے پیسہ نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں بینگا مسلم بہت یاد آتا ہے جو کہ بری بات ہے اور لاس میں یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے مسلم کمیونٹی ہے الٹا ان کے جو انڈیا کا دباؤ ہے وہ اور برج ہے جیسے کہ پاکستانیوں نے یہ اسلامی اورگنیزیشنز کی میٹنگ یہاں پہ کروا کے جی پچھلی حکومت نے بڑی واہ واہ کروای ہے سیم یہی آپ انڈیا نے حکومت کرنے جا رہی ہے وہ وہاں پہ میٹنگ کروا کے اسلامی کنٹریز کی میٹنگ اور جی ٹونٹی کی میٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہے بہت ہی زیادہ فرق ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری دنیا میں جو ان کا ایک ایمیج ہے تھوڑا سا بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی اس کے علاوہ وہاں پہ ٹوریزم آئے گا دنیا کو پتہ چلے گا کہ کشمیر سیو اینڈ ساؤنڈ ہے اگر اتنی بڑی میٹنگ اتنے بڑے لیول کی انٹرنیشن لیول کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بات تو بیلٹو ٹھیک ہے دیفنیٹی جہاں میٹنگ ہوتی ہے دنیا کے سامنے یہی پیغام جاتا ہے اور انڈیا چاہا بھی یہی رائے سٹائم کیونکہ پچھلے حکومت نے یا اس حکومت نے پچھلے دس سالوں میں پاکستان نے اس کا ایمیج بہت مسلمانوں کی لحاظ سے جو بھی ہو سے منافقات کہیں یا جو بھی کہیں ٹھیک ہے اپنی سیاستہ چمکانے کے لیے جو بھی ہو پاکستانیوں نے بولا ہے ٹھیک ہے اور پوری دنیا کے سامنے ایمیج انڈیا کا جو رکھا ہے ٹھیک ہے کہ یہ والا ہے بے شک چینہ کے لیے نہیں بولا اس کے لیے نہیں بولا لیکن انڈیا کے لیے بولا ہے تو انڈیا یہی ایمیج اپنے ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک اور یہ کروا رہا ہے باقی ٹوریرزم ڈیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ اتنی بڑی لیول کی اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ آتا ہے کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا نام اس علاقے کا نام پوری دنیا میں ریز بلکل جب اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی اس جگہ کا اس ایریے کا اچھا ہی میں جاتا ہے اور وہاں پہ ٹوریرزم کو بلکل پرموٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی باتوں سے کہیں نہ کہیں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا ٹھیک کر رہا ہے کشمیر کے لیے بے شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام اسمان ایدر کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں کس دپارٹمنٹ میں کیا سٹڈی کر رہے ہیں میں ایگری کلچر میں انٹومالوجی میں پی ایس جی کر رہا ہوں سر آپ کا نام محمد امیر آپ کیا کرتے ہیں میں سی ایک سٹڈیٹ ہوں نبردست اچھا آپ سے میرا آج کا کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا جی ٹونٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہیلڈ کروا رہا ہے کشمیر میں جمو اینڈ کشمیر میں تو آپ اس چیز کو یا یہ خبر آپ تک اگر پہنچئے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جو اقدام ہے کی وجہ سے ہے اس کا کیا اثر ہوگا انڈیا پہ کیا اثر ہوگا کشمیر کے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا اور پاکستان پہ کیا اثر ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ امینڈمنٹ کی تھی مطلب کشمیر کو اپنے اندر زم کرنے کی اس چیز پہ اس کو اون کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو اتنا بڑا یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں اس کا مطلب جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کا یہ ایک مطلب ایک ویسٹن یہ بھی ادھر ریز ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیٹیز ان کے پاس موجود ہیں بہت ڈیویلپ قسم کے سیٹیز موجود ہیں انہیں چھوڑ کے وہ جمعہ ویڈ کشمیر میں کروا رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھنا ہے اس کی اور تو کوئی ریزن ہو نہیں سکتی یہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں ایک تو اون کرنا اور دوسرا ایک سیکیور اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ کہ یہ سیکیور ہے باقی کنٹریز کے لیے بھی وہ آ سکتے ہیں وہاں پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور اتنی ہائی فائی جو انہوں نے مطلب میٹنگ کال کی ہے تو اس کی پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے ہمارے لیے جو ہم اس کو ایڈمیسٹر کر رہے ہیں تو وہ سیو ہے تو آپ کیا سمجھ دیں یہ ان کا اقدام ٹھیک ہے یا ان کا سٹیپ یا ان کی پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک دیکھیں ڈسپیوٹڈ چیز ہے فیلحال تو اقدام کو ہم سراہت ہو نہیں سکتے بالکل بھی یعنی اس وجہ سے نہیں سرائیں گے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے اگر ویسے ڈسپیوٹڈ نہ ہوتی پھر اقدام ٹھیک تھا مطلب بیسیکلی لینا تو وہ یہی چاہ رہے ہیں جو انہوں نے آرٹیکل 370 رموف کی ہے اس کے بعد بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انڈل ہے ہمارا حصہ ہے سیو ہے چاہے وہ اس کے لیے جو ابھی ریسنلی سٹویشن وہاں پہ چاہ رہی ہے اس کیوٹی کی اس کے لیے وہ مزید کر لیں گے لوگوں کو بیریکیٹ کریں گے ظاہر ہے ایک یہ نہیں ہے کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی ریسنس بھی آئے گی جو کشمیری ہیں وہ بھی اپنا لاحے عمل اس کے مطابق بنائیں گے کشمیری کیوں اپنا لاحے عمل بنائیں گے یا کیوں ان کے خلاف چلیں گے اگر کشمیر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں پہ ڈویلپمنٹ ہوگی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا تو کشمیر کے لوگ اور کشمیریوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ اللیگلی ریٹین کشمیر میں جو آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا وہ صرف مسلمان شہید ہوئے ہیں ہندو کوئی نہیں وہاں پہ مرا ہو سکتا ہے ہندو بھی لیکن وہ تو بات یہ ہے نا ایوری ایکشن ایوری ایکشن ایوری ایکشن ایوری ایکشن ایوری ایکشن ٹیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر نے بہت ظلم کیا بقول پاکستانیوں کے ہمارے بقول جو ہماری میڈیا ہمیں بتاتی ہے انڈیا نے بہت ظلم کیا کشمیر پہ پاکستان نے کونسی کھیر کھلائی ہے پاکستان نے کیا فائدہ کر دی ہے پچھتر سالوں میں ستر سالوں میں کشمیر کا مجھے کوئی ایک فائدہ بتائیں جو پاکستان نے کیا ہے کشمیر کا جس بیس پہ پاکستان کہتا ہے جی ہم کشمیر سے بہت سنسیر ہیں کشمیر کے لیے فائدہ والی تو بھائی ایسا بات نہیں بہت اصل جو چیز ہے ہم نے ان کی آواز بنے آواز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب کوئی جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پریکٹیکلی جیسے ہم آواز تب کسی کے لیے بنتے ہیں جب ہمارا اس سے صرف تلق ہو دور دور سے جب ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے تو پھر آواز بننا تو انہاف نہیں ہے پھر تو کام کرنا چاہیے نا کام کر کے دکھائیں انڈیا وہاں پہ ڈیویلومنٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے دیکھیں اس پہ کیونکہ ہم جو لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے وہاں پہ چاہے وہ ڈیویلومنٹ ہے جو وہاں کے رہائشوں کے لیے جو ایک چیز ضرورت ہے وہ میرے خیال میں بیسک نیسیسٹیز ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں باقی اگر آپ کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آئین میں آمینمنٹ کر کے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ تو وہی بات ہے نا ریفرینڈم ہونا چاہیے ان کا ریفرینڈم کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل جو لوگ یہ کہتے ہیں جو آرگنیزیشن جو ریفرینڈم کا کہتی ہیں انٹرنیشنل وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہاں سے اپنی فورسز کو ہٹائیں گے تو ریفرینڈم پھر ہوگا تو ہم بھی ریفرینڈم کی طرف نہیں نہ آتے فورسز کو نہیں ہٹاتے تو دیکھیں صرف ہم نے تو نہیں ہٹانی ادھر سے انہوں نے بھی تو ہٹانی ہے نا اگر یہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے اگر اپنی فورسز وہاں سے ہٹائیں گے تو پھر ہی مطلب ان کا ہم ٹرو سینس میں ان کا ریفرینڈم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا نیوٹرل ہو کے لاسٹ کوئسن یا نیوٹرل ہو کے اگر آپ بتائیں کہ کیا اس ٹیپ کا یہ پاکستان نہیں ہو کر ویسے ایک ہیومین بینگ کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس ٹیپ کا ہی جو انڈیا لینے جا رہا ہے کشمیر کو فائدہ ہوگا یا نہیں انڈیا کو فائدہ ہوگا یا نہیں کشمیر کا امیج پاسٹیو ہوگا پوری دنیا میں یا نہیں دیکھیں اس میں صرف اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ انڈیا ہے پرسنل گین انکہ僐 ہے اس میں صرف پرسنل گین انڈیا کا اس میں اگر آپ Snyder کشمیر کا کوئی فائدہ نہیں کشمیر میں جب ایسی میٹنگز ہوں گی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوگی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا وہاں سے کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا نہیں ایکچلی یہ چیز نہیں ہے نا یہ دیکھیں اب بھی اگر یہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بیریکیٹ کر کے لوگوں کو ایک ریاکشن آئے گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیف ان ساؤنڈ ہے وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کرتا ہے کہ وہ سیف ان ساؤنڈ تو نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا یا اگر میڈیا کی بات کی جائے وہ تو پھر پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان بھی سیف ان ساؤنڈ نہیں ہے پھر آپ وہ بھی بات مان لیں جہاں پہ ہمارے مانتے ہیں پھر آپ مانتے ہیں کہ پاکستان بھی سیف نہیں نہیں جہاں پہ ہمارے فلوز ہیں ہم ان کو ایڈمنٹ کرتے ہیں بلکل اور ہم ان کو کر رہے ہیں اور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری تو ٹیرریزم کے خلاف بڑی ایک لمبی جنگ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک ہیوی پرائز پی کی ہے اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو جانا سیف ان سون کریں بہت شکریہ سلام علیکم السلام آپ کا نام محمد عباس محمد عباس تھوڑا سانچی بولیے گا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہے میرا آج کا قویسٹن یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جمو کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہا ہے جمو کشمیر میں کیوں کروانے جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ دلی میں گوہ میں یا جو بھی ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں وہاں پہ بھی کروا سکتا تھا وہ سر اس لیے کروانا چاہ رہا ہے کہ وہاں وہ جو مودی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے آگے یہ شو کروں گی یہاں پیس اور سونڈ بہت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب پیس شو کروانا چاہ رہا ہے اپنا پارٹ شو کروانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مودی کی جو سیاستری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فاشس اس کی جو جماعت ہے تو وہ مجھے نہیں اس پارے میں پتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو پتہ مجھے تو نہیں پتا آپ تھوڑا سا فلین کرتے ہیں کہ کیسے فاشس جماعت ہے اس کی سر انہوں نے ہمیشہ جو ہے انٹی مسلم ہے اس کے خلاف کام کی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی مطلب کوئی ٹیرزم ہے جو ہم نے بولا وہ انٹی مسلم ہے میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جو بھی زلزلہ ہے نا اس میں جو سب سے پہلے جس کنٹری نے ہیلپ کی ہے ان کی وہ انڈیا ہے اور انڈیا میں مودی جی کی گورمیڈا اور اگر مودی نے سب سے پہلے ہیلپ کی ہے مسلمان کنٹری کی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹی مسلم ہے مسلمانوں کی وہاں مدد نہیں کی اس نے وہاں اپنا جو اثر و سہو ہے اس کو کیم کرنے کے لیے مینٹین کرنے کی لیتا ہے کہ وہ پاکستان میں انفلنس کرسکے اپنے جو اس کو مفادات ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ان کو گین کرنے کے لیے اس نے یہ مدد کی ہے مطلب وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پازٹیف شاید دیکھنا نہیں چاہتے اگر انہوں نے مدد کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مدد کی ہے ٹھیک ہے گیوینٹ ایک چلتا ہے انہوں نے مدد کی کچھ فائدہ وہ لیں گے کچھ وہ دیں گے خیر وہ دوسرا ٹپک ہے جی ٹونٹی کی طرف آتے ہیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں کروا رہے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا سر دیکھیں کہ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو تو definitely نقصان ہوگا سفارتی لیول پہ بھی اور ہر جگہ پہ کیوں کہ پاکستان یہ ایک شور کرارے ہے کہ یہ ہمارا پارٹ اور یہاں شور کروا رہا ہے نہیں ہے مطلب ایکٹم ہے ایکچول میں بھی ہے یہ نہیں ایکٹم ہے ایکٹم ہے تا کہ پاکستان یہ ہمارا کمٹ ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بارٹ Salutpolit scandale سیٹی یا کسی ایریا کے حوالے سے اگر تاثر دیا جائے یہاں پہ پیس اینڈ ساؤنڈ ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی سر اچھی بات ہے وہاں کشمیر کی لوگوں کے لیے اچھی بات ہے اس لیے کیونکہ انویسٹمنٹ آئے گی فورن انویسٹمنٹ آئے گی انڈین گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کا یہ جو فیصلہ ہے موڈی گورنمنٹ کا وہ ٹھیک فیصلہ ہے انہوں نے اچھا کیا کشمیریوں غلط کس کے لیے غلط تو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے لیے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا اپنے انڈیا کے لیے دیکھیں گے نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جنگ سے تو آج کل وہ جنگ تو ہونی نہیں ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ حل ہونا ہے جنگ سے ہی ہونے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہونا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا جو ہے اسے بیک آنا چاہیے سٹینڈ بیک آنا چاہیے تا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی ہوں میں پاکستانی ہوں اور میں بھی شروع سے بچپن سے یہی آپ بھی سنتے آئے سکولوں میں ہم نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس لیے ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے لوگ سکون میں رہے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہے چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہے چاہے وہ اکیلے رہے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ وہ بس سکون میں رہے ان کی ترقی ہو ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کا نام مدسر نوید کیا کرتے ہیں میں پنجاب یونسیسی بی ایس ڈیزاسٹر منیجمنٹ کر رہا ہوں بی ایس ڈیزاسٹر منیجمنٹ زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اور وہ جو اس نے ایریا جو سیٹی سلیکٹ کیا ہے وہ جمو اینڈ کشمیر ہے تو جمو اینڈ کشمیر میں ہی کیوں وہ یہ میٹنگ کو ہوسٹ کر رہے ہیں یا ہیلڈ کر رہے ہیں وہ کسی اور کسی اور سیٹی میں بھی اپنے ڈویلپ سیٹیز میں کر سکتا تھا دلی میں گوہ میں ممبئی میں کیونکہ مین بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش سمجھو اس کو کیونکہ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا جمو میں میٹنگ کر سکتا ہے تو وہ اسے تاثر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کبز میں آ چکا ہے تو کبزے میں تو آ رہی تھا اس کے بعد نہیں ابھی تو یہ شو کروا رہا ہے پاکستان کو مین بات ہے کہ پاکستان کو یہ شو باقی جو عوام ہے اس کو بھی پتشل لے پوری دنیا کو شو ہونا چاہیے کہ یہ ابھی کبز میں آ گیا اس کے مین بات ہے اس کا فائدہ کشمیریوں کو ہوگا یا نہیں کشمیریوں کو مشکل ہے جتنا مجھے لگ رہے ہیں مطلب داری بات ہے انٹرنیشنل نیول کی میٹنگ ہو رہی ہے تاثر جائے گا پوزیٹیو وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا تو فائدہ تو ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اور ساتھ میں کشمیر والوں کو بھی ہو سکتا ہے نقصان یہی ہو سکتا ہے پاکستان کو جو میں نقصان ہوتا ہے کہ کشمیر اس کی ہاتھ سے نکل گیا کشمیر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کی سردر تو جونسا انڈیا کو نہیں ہے انڈیا نے تو دیکھنا ہے اپنی ڈیولیپمنٹ کے لیے کشمیر میں وہ جو کار رہے ہیں وہ کشمیر کی ڈیولیپمنٹ کے لیے پاکستان کو جو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے وہ تو اپنی بہتری کے لیے یہ کریں گے آپ یہ بتائیں کہ پچھتر سالوں میں پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے پچھتر سالوں میں ابھی تک کچھ نہیں کیا پھر ہم کس موں سے یا کس لاجک کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے یا کشمیر پہ ہمارا حق ہے بس ہمارے جو مین گلتے ہیں ہم مالی سے دعایے کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی لیڈر ہو تو سچا لیڈر نہیں ہے سنسیر نہیں ہے ہم پاکستان کے جو بھی ابھی آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں دن با دن یعنی مہنگائی بڑھتے جارہی ہے اگر ہمارے حکمران یعنی سنسیر ہوتے تو یعنی باقی مامالک کی طرح یہ تک بات آتی نا اور دوسر نمبر پہ اگر ہم اپنے پاکستان کو نہیں بہتر طریقے سے چلا پا رہے تو کشمیر اگر مل بھی جاتا ہے کیسے چلا پائیں گے تو انشاءاللہ چلا سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے تو بہت اللہ تو چاہتا ہے پھر اگر اللہ کے چاہنے پہ رہیں تو پھر آپ بھی گھر بیٹھ جائیں آپ بھی نہ کچھ پڑا کریں اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے میں بھی گھر بیٹھ جاتا ہوں کچھ نہیں کرتا کوئی ایجوکیشن نہیں لیتا اللہ نے چاہا تو مجھے بھی ہر چیز مل جائے گی اللہ ہی کہتا ہے کہ بھائی محنت بھی کرنی ہے جی بے شک یہ بات تو ہے لیکن ہمارے حکومنان بھی ابھی تو اللہ سے دعا کچھ نہیں کر دعا ہی گھر رہے ہیں اللہ دعا کر رہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ کشمیر بھی ہاتھ سے نہ چل جائے اور پاکستان بھی ابھی اس کے حالات بہتر ہو جائے بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام مرزا یاسر جوید کیا کرتے ہیں جی میں سٹورنٹوں پنجابیوں سے مماثر کر رہا ہوں زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ٢ونٹی ٢ونٹی ٹری میں جی ٢ونٹی کی میٹنگ ہیلڈ کروانے جا رہا ہے کشمیر میں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہے اور جمہو اینڈ کشمیر میں ہی ہیلڈ کروانے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی یہ بھی ان کا پرپوس ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر یہ میٹنگ کروانے رہے ہیں تو پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ یہی سمجھیں گے کہ وہاں پہ امن ہے سیو ہے تو ان کا ٹورزم بڑھے گا اور ان کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا جی ظاہری بات ہے ان کے اگر وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو فائدہ ہے ان کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی ان کو اچھا لگے گا وہاں پہ ترقی ہوگی تو یہ چیز تو ظاہری بات ہے یہ تو نظر آ رہی ہے بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور تیئے گا پاکستانی عوام کی پاکستانی سٹوڈنٹس کی رائے آپ تک پہنچائی اور میری پرسنل اپینین اگر پوچھی جائے تو میرے خیال میں انڈیا یہ جو سٹیپ لے رہا ہے کشمیر کے ایمیج کو پوزیٹیو کرنے کے لیے میرے خیال میں بہتر ہے بہتر اس سینس میں ہے کہ دیکھیں یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے یہ ایک علیدہ ایشو ہے کہ کشمیر کس کا ہے کس کا نہیں یہ فیصلہ کرے گی انٹرنیشنل جو آرگنیزیشن ہیں وہ نہ تو اس کا فیصلہ پاکستان کر سکتا ہے نہ انڈیا کر سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا انڈیا نے کشمیر کے لیے کیا کیا اور اس چیز کو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کشمیر کے لیے کافی کچھ کر رہا ہے اب چاہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے چاہے وہ سیاست کے لیے کر رہا ہے تو اچھی بات ہے بھائی سیاست بھی کرنی چاہیے اور مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے چاہے وہ انڈیا کرے چاہے وہ پاکستان کرے چاہے وہ کشمیر کے لوگ خود کریں میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا آپ